تشدد، عذیت، ظلم، نقل مکانی روہنگیا، دنیا کی سب سے مظلوم اقلیت فراموش کر دیئے گئے لوگ روہنگیا کو 21 صدی میں حیوانی انداز میں نسل کشی کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے راستہ میں ہم نے بہت سے مرہ ہوئے لوگوں کو دیکھا ان کے سر اور دوسرے اوج کٹے ہوئے تھے یہ قتل و غارت ہر ایک گھر میں کی گئی تھی سینکڑوں دہات جلا کر راک کر دیئے گئے ہیں معصوم شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور دیگر لا پتا ہیں بہت سے لوگوں کو زبردستی ان کے اپنے گھروں اور زمینوں سے نکالا جا رہا ہے دس لاکھ سے بھی زیادہ روہنگیا پناہ گزین جان بچانے کے لیے قریبی ملک بنگلہ دیش کی طرف چلے گئے ہیں جبکہ بہت سے پیچھے بیاروں مددگار ہیں بیدت سورج کے نیچے جلسہ دینے والی گھر میں سے اس بچے کی جلس چھپنے والی چھوٹی مرض میں مبتلا ہے وہ شدید غربت میں جی رہے ہیں وہ کھانا پانی پناہ عدویات اور تعلیم کو ترس رہے ہیں ماں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے بچوں کو ان کے پیار اور دیکھ بال کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی جو ان کی مدد کرے آیا کہ وہ دعا ہے یا معاشی طور پرمت ون امہ دونوں برما اور بنگلہ دیش میں زندگیاں بچا رہی ہے اور رہنگیا میں انداد فرام کر رہی ہے کیا آپ فراموش کر دیئے گئے لوگوں کو یاد رکھیں گے کیا آج آپ زندگیاں بچانے کے لیے ہماری مدد کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اس دنیا میں کسی مسلمان کی مشکل دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل دور کریں گے جو کوئی بھی کسی کی مشکل میں آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے اس دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں آسانی پیدا کرے گا موسیقی موسیقی